بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائیک سپیشلس یوٹیوب چینل پر خوشہ مدید کرتا ہوں دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے ٹاپک بہت ہی قیمتی ہے روز ہمارا زندگی میں جو ہم روز ایک نقصان کرتے ہیں اس نقصان سے بچنے کے لیے آج ہم یہ گفتگو کریں گے نقصان کیا ہے پوری ڈیٹیل آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے ساتھ یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میں نے آج تک کسی ویڈیو کے اندر یہ نہیں کہا کہ میری ویڈیو کو سکپ نہ کریں آج میں یہ کہوں گا کہ یہ اس ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا شروع سے لے کے انڈ تک دیکھیں انشاءاللہ بہت کچھ حاصل ہونا ہے اس ویڈیو سے اندر سے اچھا دوستو پتہ کیا ہے کہ آج اس ٹاپک کو ہم نے جو شیئر کرنا ہے وہ ٹاپک کیا ہے تو دوستو روز ہم ایک نقصان کرتے ہیں وہ نقصان کیا کرتے ہیں جب ہم موٹر بائیک کو سٹارڈ کرتے ہیں صبح کے ٹائم سٹارڈ کرتے ہیں دن کے ٹائم سٹارڈ کرتے ہیں سٹارڈ کر کے اس کو گرم کرتے ہیں گرم کر کے ہم رن کر دیتے ہیں تو دوستو جب ہم موٹر بائیک کو رش کے ٹائم استعمال کرتے ہیں رش کی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں یا اشارہ جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ اشارہ پہ ہم رک جاتے ہیں تو ہماری عادت کیا ہوتا ہے کہ ہم ایکسیلیٹر کو بس یہ کام ہوتا ہے ہمارا کے ایکسیلیٹر کو دینا چھوڑنا دینا چھوڑنا ایک عادت سی بن جاتی ہے بندے کے اندر جو کہ یہ عادت موٹر بائک کے انجن کے لیے بہت ہی نقصان دے چیز ہے کیونکہ جب ہم ایکسیلیٹر سلائی گیٹ اوپر ہوتی ہیں نیچے ہوتی ہیں اوپر ہوتے ہیں نیچے ہوتی ہیں ہم کڑے ہوئے ایکسیلیٹر دے رہے ہوتے ہیں اس کے ایکسیلیٹر دے کے چھوڑ دیتے ہیں دے کے چھوڑ دیتے ہیں جب سلائی گیٹ اوپر ہوتی ہے تو نیچے سے انجن جو ورک کر رہا ہوتا ہے اس کا سٹروک آؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ موٹر بائیک کو ایک سپیڈ میں لے کے جا رہے ہیں سٹروک صحیح کام کر رہے ہیں مطلب سٹروک گڑبر نہیں ہو رہا سٹروک جو ابر ڈسٹرب نہیں ہو رہا جس ٹائم ہم کھڑے ہوئے رش کی جگہ میں جا اچھا یہ عادت بھی ہماری ایک بہت بری عادت ہوتی ہے کہ میں اپنی بات کروں میں کسی کو کیا کہوں یہی چیز میں سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ جس ٹائم ہم رش والی جگہ پہ پہ پہنچتے ہیں تو ایکسی لیٹر کو چھوڑ دینا چاہیے اگر آپ کی موٹر بائیک سلو نہیں رکتی تو آپ کاربیٹر کی ایڈجسٹمنٹ کریں اور اس کو صحیح طریقے سے پراپر طریقے سے ایڈجسٹ کر کے تاکہ جہاں پہ ہم ایکسی لیٹر چھوڑیں کلچ پریس کریں یا کلچ چھوڑ دیں یا گیر نیوٹل کریں تو موٹر بائیک بند نہ ہو تو اس چیز کے کرنے کے لیے ہمیں کاربیٹر کی ایڈجسمنٹ بہت مست ہوتی ہے کاربیٹر کی ایڈجسمنٹ کے مطالق بھی میری چینل پہ میری ویڈیو اپلوڈ ہے تو ویڈیو کا لنک آپ کو سب دوستوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اچھا تو اس کے بعد جس ٹائم ہم موٹر بائیک رش میں یا موٹر بائیک اشارے میں یا ویسے کسی جگہ کھڑے ہوئے کسی کو سلام کرتے ہیں کلام کرتے ہیں تو کھڑے ہوئے ہماری عادت ہے ہمیں ایکسیلیٹر ایسے دیتے رہتے ہیں ایکسیلیٹر دے کے چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ سٹروک جو ہے ہمارا ڈسٹرپ ہوتا ہے تو سیدھا کرنگ شافٹ کے اوپر سیڈی سیمنٹی ہو ون ٹو فائی ہو پریڈر ہو یا کوئی بھی موٹر بائیک ہو سب موٹر بائیک کو منشن کر رہا ہوں میں تو اس ٹائم کنیکٹنگ راد کرنگ شافٹ ویبریشن کرتی ہے جس ہم ہم ایکسیلیٹر دے کے چھوڑتے ہیں تو ساتھ اس کے گئر ٹرانسمیشن بھی کام کر رہا ہوتا ہے لیکن گئر ٹرانسمیشن کی کچھ سپراکٹس خموش ہوتی ہیں اس ٹائم کام کرتے ہیں جس ٹائم ہم گئر شفٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر جب ہم کنیکٹنگ راد کی بات کریں کرنگ شافٹ کی تو کرنگ شافٹ کی اوپر پسٹن فٹ ہوتا ہے پسٹن کا بھی یہی کام ہوتا ہے اوپر والو ہیں پریشر ہوتا ہے کیونکہ فورٹ سٹروک بائیک ہوتی ہے انٹیک سٹروک کمپریشن سٹروک پاور سٹروک اینڈ اگزاک سٹروک یہ چار سٹروک ہوتے ہیں تو یہ سٹروک ڈسٹرب ہونا شروع ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے جو لائف مینز موٹر بائیک کے انجن کی ہوتی ہے دو سال کی تو اس کو آپ لے آتے ہیں ایک سال یا ایک سال تین مہینے کے لیے تو باقی جو اتنے مہینے ہیں اوپر والے وہ ہمارے اسی نقصان سے ضائع ہو جاتے ہیں لائف انجن کی کم ہو جاتی ہے تو یہ ایسا جو ممکن ہے ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں اور آپ کو بھی سب دوستوں کو یہی التجاہ کروں گا کہ یہ ظلم موٹر بائیک انجن کے ساتھ نہ کریں آپ کوئی بھی موٹر بائیک ہے جب آپ اس کو ایکسیلیٹر دے کے چھوڑتے ہیں سلائی گیٹ اوپر ہو کے جب نیچے جاتی ہے تو فیول اور ائر جاتا ہے تو سٹروک بنتا رہتا ہے اس لئے بائیک سٹارٹ ہوتی ہے لیکن جو کرنگ شافٹ پسٹن والو گیٹ ٹرانسمیشن کلچ باکس کو جھٹکے لگتے ہیں اس کی لائف کو ہم کمزور کرتے ہیں یہ لائف کو کمزور ہم بالکل آج کے بعد نہیں کریں گے آپ سب دوست میرے ساتھ وعدہ کریں گے جو میرے فیورز ہیں میرے فالور ہیں میرے چینل کو فالو کرتے ہیں میرے چینل کے یوٹیوب کے فیملی میمبر ہیں اور جو بھی نئے دیکھنے والے ہیں اس ویڈیو کو بھی نئے دیکھنے والے ہیں ان سب کو میں یہی کہوں گا یہ کام بالکل بھی چھوڑ دیں یہ عادت ہے تو عادت بالکل ختم کر دیں جہاں پہ بھی موٹر بائیک کرنا ہے رش کی جگہ ہے ایکسیلیٹر چھوڑ دیں ایکسیلیٹر اس ٹیم دیں جس ٹیم آپ کلچ چھوڑ کے موٹر بائیک کو رن کرتے ہیں نہ کہ اس ٹیم اس طرح ہم ایکسیلیٹر موٹر کو حرکت دیتے رہیں گے جب وہ حرکت دیتے رہیں گے تو اس کے ساتھ نقصان ہوتا جائے گا میرے کہنے کا اس ویڈیو میں مل مقصد ہے کہ جو ہم ایکسیلیٹر دیتے رہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں یہ کام بالکل بھی چھوڑ دیں آپ کیونکہ اس کے ساتھ کافی سرا نقصان ہے جو انجن چلتا ہے چلتا ہے پانچ سال تو وہ دھائی سال چلتا ہے اس کے بعد ختم اچھا آپ کافی دوست یہ بھی مجھے کال کر کے کہتے ہیں کہ استاجی یہ موٹر بائیک کی ہمارے کی سونڈ نہیں بان رہی سونڈ کیسے بنے آپ ہر چیز جنون استعمال کر رہے ہیں میں بھی جنون استعمال کر رہا ہوں میرے موٹر بائیک کی تو اچھی سونڈ بنتی ہے آپ جب جنون کام کرواتے ہیں تو اس کی سونڈ بھی اچھی بننی چاہیے میرے پاس جو کسٹومر بھائی میرے پاس جو کام کروانی کے لیے آتے ہیں سب کو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ عادت چھوڑ دیں جب وہ یہ عادت چھوڑ دیتے ہیں اور یہ ہم نے ایکسپیریمنٹ بھی کیا ہے تو وہ موٹر بائیک کے اندر کوئی فال نہیں آتا موٹر بائیک کے انجن کے سونڈ نہیں بگڑتا کیونکہ دیکھیں جب ہم ایکسی لیٹر دیں چھوڑ دیں یہ حرکت ہی ہماری لگی رہتی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کرنگ شافٹ کے اوپر کیم سپ راکٹ ہے کیم سپ راکٹ کے اوپر راکر چال رہے ہیں راکر کے اوپر پش راڑ چال رہے ہیں پش راڑ کیم سپ ٹیپٹ پلیٹ ہے وہ ٹیپٹ کام کر رہے ہیں اور ٹیپٹ کام کروا رہے ہیں والو کو اور جو پریشر ہے وہ پسٹن اور کرنگ شافٹ سٹروک بن رہا ہے وہ ہر چیز ایک ایک کام کر رہی ہے میلی میٹروں کی سیٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر کچھ بھی پلے نہیں ہونی چاہیے اور کسی جگہ میں پلے ہوتی ہے جیسے کہ کرنگ شافٹ کے اندر اور کون راڑ کے اندر ہرکی ہلکی رائٹ لیفٹ کی پلے ہوتی ہے آپ ڈاؤن کی پلے نہیں ہونی چاہیے تو یہ آپ ڈاؤن کی پلے ہم خود ہی بناتے ہیں جب ہم موٹر بائی کراش میں ہوں اشارے پہ ہوں کہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں تو ہماری عادت ہے ہم ایکسی لیٹر ایسے دیتے رہتے ہیں یا موٹر بائی کو رن کر رہے ہیں گیر شفٹ کرتے ہیں یا گیر نیوٹل کرتے ہیں میں اس کے گیر نکال کے تیسرے میں اس کو دوسرے یا چوتھے میں تیسرے میں کرتے ہیں تو اس میں ہماری عادت ہے ایکسی لیٹر ایسے ایسے کر کے نہ پھر ہم کلچ چھوڑیں گے تو یہ ذرا نقصان ہے اس نقصان سے بچے دوستو میری آج جو یہ انفرمیشن میں کہتا ہوں کہ سب دوستوں کے کام ہے انشاءاللہ یہ بہت کام ہے کہ میں امید کرتا ہوں اس امید سے ہی میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ سب دوستوں کو یہ فالڈ سمجھ آجائے اور اس چیز کو آپ فوکس کریں جب آپ فوکس کریں گے ہر چیز کو منشن کریں گے وہ یہ عادت چھوڑ دیں گے تو میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ پانچ سال آپ کا موٹر بائیک پانچ سال ہی چلے گا دھائی سال کی میاد یا تین سال کی میاد پہ نہیں آئے گا جو دو سال چلنے والا وہ دو سال ہی چلے گا ڈیٹھ سال یا سال پہ وہ نہیں آئے گا اس کی لائک بچے گی تو یہی دوستو آپ سب دوستوں کے ساتھ علم شیئر کرنا تھا کوشش کریں اس عادت کو آپ بالکل ہی ختم کر دیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکنوں کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور انسٹاگرام پہ فالو کرنا مت مولیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ